محترم ناظرین یہ ہماری آزادی کی تاریخ جس قوم کو اپنی تاریخ یاد رہیتی ہے جس قوم کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے اور حال جو ہے ترقی پسیر ہوتا ہے ہم اپنی تاریخ اپنی نسلوں کو پڑھائیں اپنی نسلوں کو بتائیں اپنے بچوں کو تاریخ کے ان غادیوں اور شہیلوں کے قصے سنا کر ان کے دلوں سے احساس ایک کم تریف سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تاریخ اللہ رب العزت کے لیے اور دردوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار مہدرم ناظرین انگریزوں کے خلاف ہمارے ملک میں اٹھارہ ستاون کی بغاوت کی ابتداء تلکتہ کی مزافات سے ہو کر شاہ جاپور میرہ اور دہلی پہنچ گئی دہلی پہنچنے کے بعد ان انقلابی پہنچیوں نے بحردر شاہ صفر مغلیہ سلطنت کے آخری فرمروہ کو اپنا قائد تسکیم کر دیا اور بحردر شاہ صفر نے ان انقلابی پہنچیوں کی جذبات کو دیکھتا زمان میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے محکمیں قائم کر دی جب اس بات کی قبر انگریزوں کو پہنچی ان کے حوات باختہ ہو گئے کیونکہ اس بغاوت سے ان کا بہت زیادہ جانی ممالی بخصان ہوا لیکن انگریزوں نے دہلی کے قریب ایک پہاڑ جیسے اس زمانے میں فتح گڑھ کہا جاتا تھا آج کے دور میں عجید گڑھ کہا جاتا تھا جہاں سے دہلی کا پورا نقشہ آسانی سے لکھائی دیتا تھا وہاں پر اپنی چھاؤنی قائم کر دی اور پورے ملک میں جہاں جہاں انگریزوں کی فوجے تھی انہوں نے وہاں پر اطلاع کروا دی اور وہاں سے فوجے جو ہے تو اپنی تمام کے تمام مسئلے کے ساتھ دہلی کے طرح فروانہ ہو چکی تھی اور انقلابی فوجے کے جذبات کو دیکھ کر بات بنتی تھی بغیر سامان کے بغیر کمک کے بغیر کسی مدد کے تزدد کا شکار بناتی تھی لیکن وہ مضبوط دل گردر کلیجے کے مالک تھی یہ بغاوت 1857 کے میں مہینے میں بھی اور جولائی کے مہینے میں ایک روحیلہ کمانڈر جس کا نام جنرل بخت خان تھا وہ جولائی کی ابتداء میں پہلے ہفتے کے لئے دہلی کے شفاظت کے لئے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لئے مغلیہ سلطنت کے پرچم ترے ایک بڑی فوج لے کر دہلی کو بہت جتا دہلی میں آخر خیمت زند ہوا اس کی فوج کی قیادر امام المجاہدین حضرت مولانا سرفراز ساکت کر رہے تھے اس سے پہلے ہزار مجاہدین ملکوں کے طول و عرض سے نکل کر دہلی کی طرف پوجھ کر چکے تھے یعنی دہلی پہنچ چکے تھے جنرل بخت خان نے انہیں منظم کرنے کی کوشش کی تقریباً دھائی مہینے تک ان انقلابی فوجیوں نے اپنے خون کے ذریعے لال قلعے کی یعنی ہندوستان امام کی عزت و عزمت کی حفاظت اس درمیان انگریزوں سے بڑے خطرناک طریقے سے جنگے ہوئی لیکن بار بار انگریزوں فوج کو جو ہے تو پسپا ہونا اور سامان کی کمی نے فوجیوں کو مشتعل کر دیا اور چار و نا چار شکت ان کا مقدر بن دے ایک اور جہاد کا فتوہ جس کو علماء نے اپنی دستخص سے جاری کیا وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے محترم ناظرین یہ ہماری آزادی کی تاریخ جس قوم کو اپنی تاریخ یاد رہیتی ہے جس قوم کا مستقبل روشن پڑیاتا ہے اور حال جو ہے ترقی پسیر ہوتا ہے ہم اپنی تاریخ اپنی نسلوں کو بڑھائیں اپنی نسلوں کو بتائیں اپنے بچوں کو تاریخ کے ان غادیوں اور شہیدوں کے قصے سنا کر ان کے دلوں سے احساس ایک کم طریق ہو نگا لے محترم ناظرین امید کہ یہ ویڈیو ہمارا آپ کو پسند آیا ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیل کے ذریعے ہمیں اپنی رائے تھے یعنی اپنے مشورے تھے آگاہ کیجئے وقت و السلام